بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پہ آنے کا تو اب ہم سب سے پہلے جو ہے نیسان ٹیڑا پہ بات کر لیتے ہیں میری نیسان ٹیڑا ہے جسے میں دو سال سے نہیں تین سال سے ڈرائیو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ 150-160 میں اس کا پٹرول ٹینک فل ہوتا ہے 40 لیٹر 42 لیٹر ایسے آتا ہے اور یہ مجھے مالیج دیتی ہے کلومیٹر کتنا دیتی ہے تقریباً 500-520 کلومیٹر یہ مجھے دیتی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ یہ دیکھ لیں یہ نیسان ٹیڑا پیچھے میرے کھڑی ہے میری اپنی گاڑی ہے ماشاءاللہ یہ تین سال سے میں اسے ڈرائیو کر رہا ہوں تو ابھی ہم بات کریں گے ٹیوٹا کرولا پہ تو ٹیوٹا کرولا بہت اچھی گاڑی ہے اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے پوری تفصیل بتانی پڑے گی 2007 سے پہلے پہلے دو ٹائپ کے انجن آئے ہیں ایک ہی شکل ہے گاڑی کی دو ٹائپ کے انجن ہے ایک میں 1.3 انجن ہے اس کی کلومیٹر جو ہے نا وہ آپ کو ایک ٹینک میں آپ کو 1.3 انجن جو ہے ایک ٹینک میں آپ کو 520 ایک ٹینک میں آپ کو اس کا کلومیٹر ملے گا ٹھیک ہے جی اور اس کا 150 میں ایک ٹینک فل ہو جائے گا جبکہ ابھی فیول کے پرائز اپ ہیں یو اے امرات میں جو فیول کے پرائز ہیں وہ 3 درم 72 فیلز پر لیٹر کے حساب سے ہے سپیشل جو ہے ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں 1.8 کرولا 1.8 کرولا زبردست گاڑی ہے مینٹینس کم نکالتی ہے اور اس کی ایک ٹینک کی جو کلومیٹر ہے وہ آپ کو کتنا ملے گا ساڑھے چار سو 540 ایک ٹینک جو ہے نا اس کا آپ کو کلومیٹر دے گا اور اس کا ٹینک بھی سیم پرائز میں فل ہوگا 150 160 میں ٹھیک ہے جی تو یہ کرولا ہوگی پھر اس کے بعد میں 2008 کے بعد میں کرولا کی شکل چینج ہو گئی ہے اور شکل چینج ہو گئی ہے اور اس میں انجن بھی چینج ہے ایک میں 1.6 ہے اور ایک میں 1.8 ہے ٹھیک ہے جی 1.6 آپ کو انجن جو ہے ایک ٹینک میں 430 450 سوری 450 پلس آپ کو جو ہے نا مائلیج دیتا ہے فور سینڈر انجن ہے ٹھیک ہے 1.6 اسی شکل میں 1.8 انجن ہے وہ آپ کو جو ہے نا 430 450 آپ کو ایک ٹینک میں مائلیج دیتا ہے ٹھیک ہے جی سیم کلومیٹر اور ٹینک سیم پرائز میں فل ہوگا 150 160 میں ٹھیک ہے جی تو آگے چل کے ہم بات کریں گے 2008 سے لے کا 2013 تک ایک ہی شکل ہے اس کے بعد میں شکل چینج ہو گئی ہے گاڑی چینج ہو گئی ہے تو انجن بھی اس میں چینج ہو گیا ہے تین ٹائپ کی انجن آئے ہیں ایک ہی شکل کی گاڑی ہے ایک میں 1.6 ہے ایک میں 1.8 ہے اور ایک میں 2.0 انجن ہے ٹھیک ہے جی 2.0 آپ کو ایک ٹینک جو فل ہوگا تقریباً 200 کا فل ہوگا اور آپ کو میلیج کتنا دیتا ہے 400-430 ٹھیک ہے جی اور 2.0 انجن جس کا ہے ٹھیک ہے جی 2.0 اور اس کے بعد میں 2.8 سیم جو میں نے پہلے بتایا ہے 1.6 جو انجن ہے وہ سیم جو میں نے پہلے بتایا ہے تو یہ تھی ہماری کرولا کے بارے میں انفرمیشن میرے ساتھ رہیے گا آگے ہم بات کریں گے نسان سنی نسان سنی تین ٹائپ کی آتی ہے ٹھیک ہے جی ایک تین کنٹری سے آتی ہے مطلب ایک انڈیا سے آتی ہے اور ایک جپان سے اور ایک کوریا سے آتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا جو انجن سیم ہے مگر بوڈی شکل ان کی اپنی اپنی ہے انجن سیم ہے ان کی سیم کپیسٹی ہے 500 کلومیٹر ایک ٹینک میں دیتی ہے ایک ٹینک میں کتنا 42-43 لیٹر پیٹرول آتا ہے تقریباً 150-160 کا نسان سنی میں ٹینک پھول ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کو 520-500 آپ کو ایک ٹینک میں یہ کلومیٹر دے گی تو ابھی بات کریں گے ہم یارس ٹیوٹا یارس بہترین گاڑی ہے اسے ہماری کنٹری میں ٹیوٹا بڑز بھی بولتے ہیں ویٹس ویٹس سوری ٹیوٹا ویٹس بھی بولتے ہیں ہماری کنٹری میں ٹیوٹا یارس کو تو یہ زبردست گاڑی ہے اس کا انجن 1.3 ہے 4 سیلنڈر انجن ہے یہ 1300 سی سی اس کا انجن ہے بہترین گاڑی زبردست گاڑی 500 پلس آپ کو جو ہے نا ایک ٹینک میں یہ کلومیٹر دے گی ایک ٹینک اس کا 140 150 میں ایک ٹینک اس کا فل ہوگا 40 لیٹر آئے گا ایک ٹینک میں 42 لیٹر آئے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کو یہ مائلیج 500 ایک ٹینک میں 500 کلومیٹر یہ آپ کو یارس جو ہے نا یہ دے گی ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ہمارے پاس انفورمیشن بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا میرے ساتھ رہیے گا آگے بھی ہمیں آپ کو دوسری گاڑیوں کو بارے میں بھی بتاتے ہیں جی تو ہم ابھی ہونڈا سیوک پہ بات کریں گے ہونڈا سیوک جو کہ بہت اچھی گاڑی ہے مینٹینس جو ہے وہ کم نکالتی ہے اس کا جو فیول ٹینک آپ کو مطلب کہ 150 میں 160 میں اس کا فیول ٹینک فل ہو جائے گا اس میں آپ کو اس کا مائلیج کترہ ملے گا تقریبا 450 430 تک اس کا آپ کو مائلیج ملے گا اچھی گاڑی ہے بہترین گاڑی ہے ہونڈا سیوک مینٹینس وہ بھی کم نکالتی ہے وہ بھی بہت زبرست گاڑی ہے اور اس کے بعد میں ہم بات کریں گے کیمری کی جو کہ کیمری بھی میں نے ڈرائیو کی ہے اس کا فیول جو ہے خرچ اس کا تھوڑا زیادہ ہے اس کا فیول ٹینک جو ہے تقریبا اب کے دور میں اب جب کے پیٹرول 3.72 جس کا پرائز ہے 3.7 فل پر لیٹر تو اب کے دور میں اس کا پیٹرول کتنے میں ٹینک فل ہوگا 200 ذرم میں کتنا دے گی تقریبا 400 420 430 کلومیٹر آپ کو ایک ٹینک میں کیمری دے گی کیمری بہت اچھی گاڑی ہے اس کا انجن فاور میں ہے بے کرین ہے 2.0 کا انجن ہے اس کا 4 سلینڈر اچھا انجن ہے اور گاڑی بھی اچھی ہے اور اس کے بعد میں ہم بات کریں گے تقریبا میں نے میرے خیال میں آپ کو جو فیول ایڈجسمنٹ کی گاڑی ہیں وہ میں نے پانچ اور چھے گاڑی میں آپ کو بتا دی ہیں تو میری ویڈیو اچھی لگے تو لیز لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہوتی رہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ میرے چینل پہ آنے کا اللہ تعالیٰ آپ سب پر آسانیہ پیدا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ